افریری صاحب اب ظاہر ہے اس کو مختلف انٹرپیٹیشنز ہے اس کی کہ یہ مائدہ ریاست بیٹھ گئی ہے ریاست نے گھٹنے ٹیک دی ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کی حکومت کیا سوچ رہی ہے کیونکہ پہلے تو کہتے تھے کہ ریاست سے منٹک رہا ہو یہ چیز ناقابل برداشت ہے ناقابل قبول ہے کہاں کھڑی ہے ریاست بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکرہ کاشف کاشف ایک تو جو بھی محفل جو بھی ایکٹیوٹی جس میں اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر نہ ہو اللہ کے دربار میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی اور یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ وہ لوگ جو پارلیمان اور پولٹیکل پارٹیز یا حکومتوں کے بارے میں کچھ کنفیوزڈ وائبز رکھتے ہیں تو ہر دن قومی اور اسیملی اور سینٹ کے جلاس میں قرآن پاک کی تلاوت کے بعد نات پڑی جاتی ہے یہ وہ ایمان کا تقاضی ہے جو کہ آئین جو قرآن اور سنت کے تابعے ہیں تو ایک تو کسی کو کسی کو جسٹیفیکیشن دینی کی ضرورت نہیں ہے آپ کارب ہوئی رہے ہیں ویسے ہیں لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ عاشق رسول ہونے کے لیے خادم حسین رزوی صاحب سے سیٹیفیکٹ تھوڑی لینا کسی دیکھیں جو ایمانی تقاضی ہے پارلیمان میں ہر لیول پر پرائم منیشن نے بھی بتایا ہر کوئی اکروس دا بورڈ کہ سب کچھ قربان اللہ کی محبوب اور محبوب کی حال پر یہ ایمان ہے جب تک یہ نہیں ہوتا ہم ایمان کامل نہیں ہے اب بات یہ آتی ہے کہ پاکستان میں ایک انسیڈنٹ ہوا لال مسجد کا پوری قوم کے لیے وہ ایک ایگزامپل ہے اس کے بعد درنے ہوئے اور جب سے مجھے یہ رسپانشیبیلیٹی ہے دو دفعہ یہ چیز ہوئی پہلے وہ ہالنڈ کے کارٹون کے حوالے سے اور اللہ کی خاص کرم نوازی ہوئی کہ جب آپ کی نیت صحیح ہوتی ہے تو دیوائن انٹرونشن بکمز دی آرڈر آف دی کچھ گھنٹوں میں وہ واپس چلے گئے اسلام آباد سے اب بات آئی اس درنے کی پرٹیکلر درنے کی ہم نے تمام میجیرز لیے ہوئے تھے تمام لائن فورسنگ ایجنسیز تمام پروونچل گورنمنٹس آن بورڈ تھے میجیرز کیا لیے تھے آنے ہی نہیں دینا یا آ کے جانا کنٹین کرنا میجیرز ہم نے یہ لیے تھے کہ نمبر ون سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کے بعد جو بھی آتا ہے ہم نے اپنی طرف سے الیٹ ہونا ہے نمبر ون نمبر ٹو ہم نے یوں فورس نہیں کرنا نو میٹر وٹ یہ پرنسپلی ایگریڈ تھا نمبر تری تمام کی سٹیکولڈر سیول ملیٹری لا ان فورس ایجنسیز ایوری وڈی وڈی وز اون بورڈ لاسٹ این موسٹ ایمپورٹنٹ جب نیگوسییشن سٹارٹ ہوئے ان سے ان کو انگیج کرنا کیونکہ ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ اتجاج کرے پرامل اتجاج اسی حوالے سے انگیج کیا گیا اور انگیجمنٹ کے بعد اگر آپ دیکھیں ڈیلیبریشنز ہوئی اور ڈیلیبریشنز صبح چھے پوری رات چلی صبح ہمیں چھے بجے چھے نکاتی ایجنڈہ دیا جو حکومت پہ او نسارت حکومت اسے کہا کہ نہیں دوبارہ تین نکات پھر دوپیر تین بجے جمعہ کے دن کی بات کر رہا ہوں کیا ہوئی پہلی دفعہ جو کمیٹمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نمبر ایک جو کہ لیگل رائٹ ہر کسی کا کہ آپ عدالت میں ریویو میں جا سکتے حکومت کوئی اس لئے تو حکومت سے لینے دینا بھی کوئی نہیں لیکن عام تاثر یہ تاکہ کہ شاید حکومت رکاوٹ ہے کیونکہ یہ نیگٹیو پرسیپشن بنائی گئی تھی نمبر ٹو موسٹ امپورٹن پہلی دفعہ جو بھی چیزیں ہوئیں انہوں نے باقاعدہ اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ ان مسکرینٹس کا جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے یہ جو فوٹیجز ہیں یہ جو عملاق کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے سر لیکن مائدے میں لکھا ہے کہ تیس اکتوبر اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں ان افراد کو فوری رہا کیا جائے گا وہ فوٹیجز وہ جو عملاق جلا رہے ہیں ٹیم نے کہا کہ ہم میں سے نہیں ہیں تو میسج کیا تھا ہم نے ایکشن ان کے خلاف لینا ہے جنہوں نے رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا روڈز جہاں پہ بند ہوئے وہاں پہ تو پیس فول میمز نیگوشی ان کے ذریعے کھولے کہیں پہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہیں پہ ہم نے باقاعدہ ان کو یہ کہا کہ اس سے مریض سکول کے بچے وہ کنونس ہوئے ترڈ این موسٹ امپورٹن کل سے لے کر آج پرسو سے لے کر آج ساہے کنونس نہ ہوتے تو کیا کرتے میں یہ آؤٹ اف کوئی دیکھیں بہت سوئے کاشف لاسٹ آپشن میں اپنے لوگوں پر کبھی بھی فورس اس وقت تک استعمال نہیں کروں گا جب تک وہ لوگ کو اپنے ہاتھ ملی لیں گے اب جنہوں نے قانون توڑا ہے نمبر ون کاشف ان کے لیے ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا دیکھیں نمبر ون نادرا ایف آئی ای سائبر کرائم تمام انٹیلیجنس ایجنسیز بنیسٹیو آف ڈیفنس کے انڈر جو سائبر کرائم ہے جو آئی ایس آئی ایم آئی کے لیے کام کرتا ہے اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی کمکیشن آتھورٹی موٹر وے پولیس تمام صوبائی حکومتیں سب سے ریلیونٹ ڈیٹا ریلیونٹ ڈیٹا کلیک کرنے کے بعد ہم نے پروپر اپروچ اپنا کے کسی کو معاف نہیں کریں گا یہ کمیٹمنٹ جو پرووک کر رہے ہیں ان کے بارے میں میری بات سنیں کاشیف کاشیف میری بات سنیں فیسیلیٹیٹر پروموٹر سپورٹر دیکھیں جب انہوں نے ڈس اون کر دیا لبیک یا رسول اللہ پارٹی کے جو کی ڈسیجن ویکر سے انہوں نے کہا یہ ہم میں سے ہے نہیں اور رہی بات جو کمیٹمنٹ ہوئی ہے کمیٹمنٹ یہ تھوڑی ہوئی ہے کہ وہ بندے جو چار جو گئے ہیں جنہوں نے قانون توڑا اور جنہوں نے رٹ کو چیلنج کیا ان کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو درنے میں تھے جو درنے کے بعد پکڑے گئے ہیں اور پہلے دن ہم نے چھ سو ستر کے قریب کچھ بندے پکڑے تھے یہ ایگرمنٹ جو ہوا ہے ایگرمنٹ میں پہلی دفعہ یہ قوم کیوں بول رہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جس سے اگر کسی کی دلہ ذاروی ہو اتنا طریقے سے پروپر تمام کی اور سب سے بڑی بات میں اپوزیشن کو اپریشیٹ کروں گا چاہے وہ پی ایم ایل این ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے اب آپ کو یاد آیا ہوگا نا کہ آپ کو بھی یہ کام نہیں کرنے چاہیے میں ایک چیز آپ کاشے خدا کے لیے پاکستان کے تمام باسیوں کے لیے میسج ہے یہ ملک صرف طریق انصاف کا نہیں ہے یہ ملک تمام پولیٹیکل پارٹیز تمام سوچ فکر رکھنے والے لوگوں کا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں کاشو ابھی میں آ رہا ہوں نوشہرہ سے اکوڑا خٹک سے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ کانون کو چیلنج کیا جائے گا تو وہ تو اس پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہاں ہمیں انگیج کریں گے سب کے ساتھ وہ لوگ جو بلوچستان میں سرنڈر کر رہے ہیں ہم ان کو گلے لگا رہے ہیں وہ لوگ جو فاتہ میں ہے کہیں اور پہ رٹ کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندوق کسے ہو میں اس پر آتا ہوں سر یہ مسئلہ یہ ہے